السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد محترم و مکرم سامعین ورحاظرین اکرام الحمدللہ جامعان وارے کے ذریع احتمام مختلف کتابوں کی آرڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے تفسیر جلالین کی ریکارڈنگ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ پارے تیس اور پچھلے درس میں سورہ ون نازعات کی مکمل ریکارڈنگ ہوئی آج ہم سورہ آبس شروع کرنے جارہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی دین اور دنیا میں کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنائے آئیے ہم سورہ آبس شروع کرتے ہیں سورہ آبس مکیہتن اسنانی و اربعون آیتن سورہ آبس مکیہ ہے اس میں کل بیالیس آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آبس آبتا واللہ انجاءہ الارمان آگے تفسیر بیان کرنے سے پہلے یہ جو آیتیں ہیں ان کا شان نزول جو ابتدائی آیتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہیں اس کا شان نزول کیا ہے دراصل ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ حضور کے پاس رؤساء خوریش خوریش کے جو بڑے بڑے سردار ہیں دو لوگ جماعت ہیں منجملہ ان میں سے رتبہ ہے شہبہ ہے ولید بن مغیرہ ابو جہل اور اس طرح کے بڑے بڑے سردار جو خبیل خوریش میں بہت زیادہ معتبر جن کو سمجھا جاتا تھا وہ لوگ رونہ قفروں تھے موجود تھے تو حضور پاک علیہ السلام ان کو دین کی باتیں اسلام کی طرف ان کی رہنمائی کرنا یہ عمل آقا علیہ السلام جاری کیے تھے جاری رکھے تھے تو اتنے میں ہوا یہ کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ام مکتوم جو ہیں وہ چونکہ ایک نابینہ صحابی تھے معلوم نہیں تھا کہ حضور کے محفل میں کیا ہو رہا ہے تو لہٰذا وہ حضور پاک علیہ السلام کی محفل میں آئے اور زور زور سے چیخ چیخ کر پکار پکار کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اللہ نے آپ کو جن باتوں کی تعلیم دی ہے آپ مجھے وہ باتیں سکھائیے تو زور زور سے کہنے لگے تو چونکہ ایک تو یہ کہ یہ آداب محفل کے خلاف ہے کہ کسی ایک موضوع پر پہلے سے گفتگو ہو رہی ہو تو آنے والا آدمی وہ گفتگو کو کٹ کر ایک نئی گفتگو کرے یہ آداب جو محفل کے ہیں اس کے بالکل خلاف سمجھ جاتا ہے اور دوسری محفل بھی کوئی عام محفل نہیں ہے حضور پاک علیہ السلام کی محفل ہے کہ وہاں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آداب جو بتائے ہیں کہ وہاں جب آؤ تو بلند آواز سے گفتگو نہ کرو اور اگر کسی ضرورت کی وجہ سے تم حضور کے پاس آؤ تو بیٹھے رہو وہیں پر جب تک کہ حضور باہر نہ نکلے تو یہ آداب حضور کے دربار کے جو بتائے گئے ہیں وہ دربار کی بھی بالکل یہ مخالف بات تھی تو ایک تو سرداران خریش وہاں پر موجود اور دوسرے آداب محفل کے خلاف بات تو حضور پاک علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری کہ ایک تو ان کے ایمان کی خواہش حضور پاک علیہ السلام کی دل میں تھی کہ اگر یہ سردار خریش کے بڑے بڑے سردار اگر اسلام خبول کریں تو دوسرے عام لوگ آسانی کے ساتھ اسلام خبول کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے تو اس خواہش کے تحت آقا علیہ السلام ان کی طرف زیادہ توجہ دے رہے تھے اور حضرت عبداللہ بن مکتوم کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیئے تو اب اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کو چند آیتوں کے ذریعے سے اس میں آقا علیہ السلام کے رہنمائی کی ہے کہ یا رسول اللہ کہ اے حبب آپ کے لئے مناسب نہیں ہے کہ یہ سرداران خریش کے طرف آپ متوجہ ہوتے ہوئے ایک جو یہ نابینا صحابی ہیں ان سے آپ توجہ ہٹا لیں یہ آپ کے شاہر نشان نہیں کیوں؟ کیونکہ یہ ہے نابینا ضرور اور یہ ساتھ ہی ساتھ ایمان خبول کیے ہیں مسلمان ہیں تو ممکن ہے کہ آپ کی چند نصیحتوں سے یہ بہت زیادہ فائدہ حاصل کریں اور رہے یہ سرداران خریش خریش کی بڑے بڑے سردار آپ ان کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ کبھی ایمان خبول کرنے والے نہیں ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف وقت خراب کرنا ہے ورنہ یہ ہرگیز ایمان خبول کرنے والے نہیں ہیں اور ایمان خبول کرانا یہ آپ کی ذمہ داری بھی نہیں ہے آپ کا کام پہنچانا ہے تو آپ پہنچا دیئے ہیں آپ کی ذمہ داری آپ پوری پوری طور پر ادا کر دیئے ہیں لہٰذا اب یہ جو آپ توجہ حد سے زیادہ ان کافروں کی طرف ان سرداران خریش کی طرف دے رہے ہیں کہ یہ لوگ اسلام خبول کریں تو دوسرے لوگ آسانی کے ساتھ اسلام خبول کریں گے یہ آپ کے لئے مناسب نہیں یہ آپ پر ذمہ داری بھی نہیں ہے تو ایسے انداز میں آقا علیہ السلام نے حضور پاک علیہ السلام کی رہنمائی کی ہے کہ اس طرح کا آپ نے جو عمل کیا ہے یہ عمل آپ کے لئے مناسب نہیں عمل کیا تھا دیکھیں توجہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے ہٹا کر سرداران خریش کی طرف زیادہ توجہ رہنا صرف یہ عمل تھا یہ بات ہوگی تو ایک تو یہ کہ یہاں پر عطاب کا لفظ استعمال کیا ہے بہرحال عطاب کا لفظ حدیث میں بھی آقا علیہ السلام نے استعمال کیا اور پھر دیگر کتابوں میں بھی استعمال کیا گیا ہے لیکن مناسب یہ ہے کہ عطاب کے لفظ کی بجائے یہاں پر حضور کی رہنمائی فرمائی یہ بتائیں تو یہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے حضور کی اللہ تبارک و تعالی نے رہنمائی فرمائی یہ بات زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے یہ بہرحال عطاب بھی اگر کہیں تو بے جانا ہوگا کیونکہ خود حدیث میں آقا علیہ السلام نے استعمال کیا ہے یہ لفظ تو یہ جب وہاں مزلد برخاص ہوگی حضور پاک علیہ السلام جب وہ اپنے گھر تشریف لے گئے تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس سورے کی ابتدائی آیتیں نازل فرمائیں یہ ایک بات ہوگئی اور وہ کیا ہے پوری جب آپ آیتوں کا ترجمہ دیکھیں گے تفسیر دیکھیں گے تو خود بخود بات آسانی سمجھ میں آئے گی اور اس میں ایک چیز یاد رکھنے کی خابل ہے کہ غلطی اس میں حضور پاک علیہ السلام کی نہیں تھی کیوں؟ کیونکہ حضور کا مقصد یہ تھا کہ کفارانِ خوریش اسلام خبول کریں کفر کو چھوڑ کر دائر اسلام میں داخل ہو جائیں حضور کا یہ مقصد تھا ہرگیز یہ مقصد نہیں تھا کہ سردارانِ خوریش مالدار ہیں عزت و شہرت والے ہیں ان کے ساتھ رہیں گے ان کے ساتھ ان کو زیادہ وقت دیں گے تو مال ملے گا یا پھر عزت میں اضافہ ہوگا شہرت میں اضافہ ہوگا حضور کا مقصد تو یہ نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ وہ ان کی طرف زیادہ توجہ ہو دیں گے تو وہ کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے یہ مقصد کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کی صفت کیا ہے حریصون علیکم حضور کی صفت ہے کہ کافروں پر اتنی زیادہ قاہش رکھتے ہیں کہ وہ کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائیں بہت زیادہ قاہش حضور پاک علیہ السلام رکھا کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ غلطی حضور سے نہیں ہوئی اور پھر غلطی جو ہوئی تھی اس میں آپ دیکھیں آداب رسالت جو بتائے گئے ہیں اس کی غلطی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے ہوئی تھی تو غلطی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی اور اتاب جو اتارا گیا ہے رہنمائی جو کی گئی ہے حضور پاک علیہ السلام کی تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہ ایک سمجھنے کے خابل ہے اور دوسری چیز اس میں یاد رکھیں کہ دو کاموں میں سے اہم جو کام ہیں آقا علیہ السلام اس کی طرف توجہ دے رہے تھے کیا ہے دو اہم کام اب دیکھیں دو کاموں میں سے ایک تو یہ کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو آئے ہیں وہ بھی دین سکھنے کے لیے ایمان خبول کر لیے ہیں وہ حالت ایمان میں ہیں اسلام خبول کر لیے ہیں لہٰذا اب وہ مرتد ہو جائیں گے اسلام چھوڑ کر چلے جائیں گے اس طرح کا کوئی اندشا نہیں ہے وہ اسلام میں ہیں تعلیمات کا جہاں تک مسئلہ ہے اب نہ صحیح تو بعد میں بھی ان کو وہ تعلیم عطا کی جا سکتی ہے ذمہ داری دوسری ذمہ داری سے زیادہ کم تر معلوم ہوتی کیوں؟ کیونکہ وہاں پر دائرہ اسلام میں داخل کرانا یہ اصل مقصد ہے تو جب دائرہ اسلام میں داخل کرانا مقصد ہے تو کفار جب دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے تو دونوں بھی ذمہ داری یہ ذمہ داری بھی حضور کی ہے کہ تعلیمات جو دین کے اہم ہیں وہ بتائیں اور یہاں پر یہ بھی حضور پر ہے کہ یہ فرائض جو اسلام خبول کرانا ہے یہ بھی حضور پر داخل ہے تو دونوں میں بڑی ذمہ داری کافروں کے اسلام خبول کرانے کے بارے میں بڑی ذمہ داری حضور پر ہے تو حضور کیا کیے تھے دونوں ذمہ داریوں میں سے جو اہم جو چیز ہے یہ کافر اسلام خبول کرانا کافروں کو یہ ذمہ داری کی طرف آقل اسلام توجہ دیئے تھے تو ہر اعتبار سے دیکھیں غلطی اس میں حضور کی کہیں پر بھی معلوم نہیں ہوتی حضور تو اپنی ذمہ داری پوری کر رہے تھے غلطی جو اس میں نظر آ رہی ہے آداب رسالت کی خلاف وردی وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم سے نظر آ رہی ان کی معلوم ہو رہی پھر اعتاب حضور سے کیوں کیا گیا تو اب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ غلطی وہاں پر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی ہے ضرور لیکن یاد رکھیں کہ آگے قرآن پاک میں خود بتایا گیا ہے کہ انجاہ الاما اعما نابینا صحابی تو اب اعما کا لفظ جو استعمال کیا گیا وہ وہاں ان کے عیب کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ بتانے کے لئے کہ وہ ایک معذور ہیں وہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ محفل میں کیا ہو رہا ہے محفل کیسی مناقض ہوئی ہے ان کو کچھ پتا نہیں ہے وہ تو ان کا عذر خابل خبول ہے وہ جو ان سے غلطی سرزد ہوئی ہے وہ دانستہ طور پر نہیں جانتے بوجھتے اسی غلطی ان سے نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ جو غلطی ان سے سرزد ہوئی ہے ان کے اندر ایک جو بیماری ہے بلکہ یہ جو ان کے اندر اندھاپن ہے اعما ہے اس کی وجہ سے یہ عمل ان سے سرزد ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف سے یہ عذر کو سامنے رکھ کر گفتگو کی تو بہیال غلطی کس کی تھی حضرت عبداللہ ابن عمی مکدوم کی غلطی تھی تو عذر وہاں پر پیچ کیا گیا کہ وہ بھی دانستہ طور پر جانتے بوجھتے غلطی ان سے سرزد نہیں ہوئی بلکہ انجانے طور پر کیونکہ وہ نابینا تھے تو نہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھنے کی وجہ سے ان سے یہ غلطی سرزد ہوئی یہ بات بتا دی تو پھر عطاب حضور پر نازل کیوں کیا گیا تو اب اصل یہاں پر بتانا اصل مقصد یہ ہے کہ عطاب سے مراد پہلے دیکھیں کہ عام جیسے ہوا گرتا ہے کہ ڈانٹنا سرزنش کرنا سختی کے ساتھ بفتگو کرنا وہ یہاں پر مراد نہیں ہے عطاب جو حضور پر اتارا گیا ہے رہنمائی جو حضور کی طرف کی گئی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف یوں سمجھیں کہ یہ جو مالدار لوگ ہیں کفار بکہ کے جو سردار جو مالدار ہیں وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے حضور کے پاس جو غریب صحابہ ہیں جو غرابہ جو فقارہ ہیں ان کو کیا کریں دور کر دیں حضور سے اور ہیلے بہانے کرتے ہوئے حضور سے یہ کہا کرتے کہ ہم مال دولت عزت و شہرت کے اعتبار سے ہم بہت بلند مقام پر ہیں ہم ان فقراء مسکین صحابہ کے ساتھ ہرگز نہیں بیٹھیں گے بلکہ آپ ان کو الگ کر دیں ان کی محفیر الگ رکھیں ہمارے لئے الگ وقت مقرر کریں ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے آپ کے باتیں سنیں گے تو یہ دراصل ہیلے بہانے کرنا اصل مقصد ہے کیوں وہ اپنی مالداری اور عزت و شہرت پر فخری کیا کرتے تھے لیکن یہ ساری چیزوں کے پیشے نظر حضور پاک علیہ السلام کا مقصد ان کی مالداری کو دیکھنا ان کی عزت و شہرت کو دیکھنا یہ حضور کا مقصد نہیں تھا بلکہ حضور کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ اسلام خبول کریں تو اس سے دوسرے لوگ آسانی کے ساتھ اسلام خبول کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے یہ مقصد حضور پاک علیہ السلام کا تھا یہ اس لئے آقا علیہ السلامی عمل انجام دیا پھر اب عطاب کیوں نازل کیا گیا تو بتا رہے ہیں کہ یہ دراصل یہ کام حقیقت میں تو ویسا نہیں ہے جو حضور کی شان میں کمی کرنے والا ہو یہ عمل حقیقت میں ایسا نہیں ہے جیسے حضور کی شان میں بے عدبی کرنے والا ہو حضور کی شان میں کوئی عیب پیدا کرنے والا ہو حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے لیکن بظاہر یوں معلوم ہو رہا ہے کہ آقا علیہ السلام مالدار لوگ آنے کی وجہ سے مالدار لوگوں کی طرف توجہ کیے اور جو فقراء جو خاص طور پر حضرت عبداللہ ابن مکتوم ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کیا آپ ان کی طرف سے مو پھیر لیے یہ بظاہر معلوم ہو رہا ہے ورنہ حقیقت میں تو ایسا نہیں ہوا تھا بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مالداروں کی طرف آقا علیہ السلام توجہ کیے اب اگر جب ظاہر پر ہم دیکھیں گے تو یہ گویا آقا علیہ السلام کی شان میں ایک طرح سے نقص پیدا کرنے والا عمل ہوگا حقیقت میں نہیں ہے لیکن بظاہر دیکھیں گے تو بات یہ معلوم ہوگی کہ حضور مالدار لوگوں کی طرف زیادہ توجہ کیے ہیں تو یہ اگر حقیقت تو نہ صحیح لیکن بظاہر اگر یہ بات ظاہر ہو جائے تو بظاہر جب لوگوں کے سامنے یہ بات آئے تو لوگ آپ کے بارے میں اپنے ذہنوں میں ایسے غلط خیالات لائیں گے آپ کے بارے میں لوگ آپ کے شائن شان جو الفاظ نہ ہو ایسے الفاظ استعمال کریں گے کہ دیکھیں یہ بھی مالداروں کی طرف پلٹ گئے ہیں تو اس طرح اگر یہ چیز ظاہرن جو سمجھ میں آ رہی ہے جو دکھائی دے رہی ہے وہ اگر لوگوں کے سامنے آ جائے تو حضور کے شان میں انجانے طور پر نادانستہ طور پر لوگ ناشائستہ الفاظ استعمال کریں گے تو یہ جو حضور کی شان میں نقص پیدا کرنے والا ہے حضور کے بلند مقام میں کمی پیدا کرنے والا یہ عمل بظاہر ہے حقیقت میں نہیں بظاہر یہ جو عمل ہے اس بظاہر عمل کو روکنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی کہ اے حبیب آپ کا یہ جو بلند مقام ہے یہ جو ہم نے سردار ایمبیاء کا تاج آپ کے سر پر ہم نے رکھا ہے آپ سارے ایمبیاء کے سردار ہیں اور آس طور پر ہم نے جو آپ کو دنیا میں مبعوث کیا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لئے اور قصوصیت کے ساتھ آپ کو جو ہم نے رہنمائی کے لئے بھیجا ہے وہ ہے فقراء اور مساکن جس کو کوئی بھی قریب آنے نہیں دیتا جو جس کو کوئی بھی اپنے سینے سے نہیں لگاتا اس کو اپنا خریب کرنے کے لئے اس کو اپنے سینے سے لگانے کے لئے ہم نے آپ کو دنیا میں روانہ کیا ہے اس کو ہدایت دلوانے کے لئے اس کو صحیح راستہ بتانے کے لئے ہم نے آپ کو پھیجا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھیں ایک محبت بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو کلام کیا ہے حضور کو بات سمجھائی ہے تو اس کو اطاب کہنا میرے علم کے اعتبار سے مناسب معلوم نہیں ہوتا بلکہ یوں سمجھیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے شان میں بظاہر یہ عمل ایک طرح سے نقص پیدا کرنے والا تھا حقیقت میں تو نہیں بظاہر احسان نقص پیدا کرنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی کہ احبیب آپ کے لئے یہ عمل مناسب نہیں ہے آپ کے شائع نشان نہیں ہے آپ اس طرح کا عمل ہرگز آئندہ نہ کریں نہ انجام دیں یہ آقا علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے چنانچہ اب دیکھیں اب آگے خود با خود بات سمجھ میں آئی گی اب آسا میرے اس میں ایک سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ سے خالق ہے خالق ہے پروردگار ہے تو وہ اپنے پیارے نبی اپنے پیارے حبیب سے وہ جیسے بھی مستبو کرے وہ اس کا حق ہے اللہ اپنے حبیب سے جیسے چاہے مستبو کرے وہ خالق ہے کائنات ہے تو کیا اس میں جب اپنے رب سے میبک سے اپنے پیارے اپنے بندوں سے کچھ خوب اور بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور کچھ ابھی ہے تو اس میں کوئی خوابات نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی کو اعتراض ہونا چاہیے جو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں جی پذیلات اور آپ کے مرخامہ مرتبے کو کم کرنے کوشش کرتے ہیں اس آیت مبارکہ کی روح جی بلکل اس آیت میں دیکھیں چونکہ اس میں جیسے ابھی بتایا گیا کہ اگر اس آیت کے ان آیتوں میں حضور پاک علیہ صلی اللہ علیہ کو اتاب اتارا گیا ہے اللہ کی طرف سے تو تب بھی اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ حضور پاک علیہ صلی اللہ علیہ کے جو بھی عمل ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حکم سے ہوا کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہوں تو اس میں حضور کی شان میں کسی خسم کی نقص یا پھر کسی خسم کی کمی واقع نہیں ہوتی بظاہر آیتوں سے مفہو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سختی کے ساتھ ان آیتوں میں حضور کی رہنمائی فرمائی ہے یہ بظاہر معلوم ہو رہا ہے لیکن بعض جو لوگ ہیں جو ان آیتوں کو ان آیتوں میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان آیتوں میں حضور پاک علیہ السلام کی پوری طرح نقص نکالیں اور حضور کی شان میں کمی کرنے کی پوری پوری کوشش کیا کرتے ہیں یاد رکھیں کہ وہ لوگ اپنی کم علمی اور کم فہمی کی وجہ سے اس طرح کے کام انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ورنہ یہاں اس آیت میں کہیں پر بھی حضور پاک علیہ السلام کی شان میں نہ نقص ہوا ہے نہ کمی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کی ہے اور جو کیا کہیں گے کہ جو سنگ دل جو لوگ ہوتے ہیں جو حضور پاک علیہ السلام کی شان میں کمی کرنے کی بہت زیادہ کوشش کیا کرتے ہیں تو یہ اب اس زمانے میں نہیں بلکہ پہلے سے زمانے میں ہی صحابہ کے زمانے میں ہی ایسے لوگ تھے جو حضور پاک علیہ السلام کی شان میں کمی کرنے کی بہت زیادہ کوشش کیا کرتے تھے بتایا جاتا ہے کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے چھوٹا سا وہ یہ کہ ایک امام مزید میں یہ سورہ عباس بہت زیادہ تلاوت کرتے تھے نماز میں اگرچہ منع نہیں ہے لیکن بہت زیادہ نمازوں میں اس سورے کو تلاوت کیا کرتے تھے مقصد اصل یہ ہوتا تاکہ لوگ اس سورے کو سمجھیں اور پھر اس کے مفہوم کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورے میں حضور پر عطاب ہوتا رہا ہے سختی سے اللہ تبارک و تعالی نے گفتگو کی ہے جب اس کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کو معلوم ہوا تو اپنے ایک قادم کو حضرت عمر روانہ کی ہے حقیقت حال معلوم کرو جب وہاں پہنچے تو بات بلکل صحیح نکلی تو فوری طور پر وہ خادم اس امام کو ختم کر کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کے پاس آئے تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ تم نے بلکل صحیح عمل کیا کیوں کیونکہ وہ آدمی مقصد اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ حضور کے شان میں کمی کرے اور حضور کے لیے جو سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان سخت الفاظ کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے چلے جائیں تو گویا یہ حضور پاک علیہ السلام کے لیے نامناسب طریقہ اور حضور کے شان کو کم کرنے کے لیے یہ پوری کوشش کیا کرتا تھا لہذا اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ دائرہ ارتداد میں داخل ہوا مرتد ہو گیا اور مرتد کی صدا واجب الخطل ہوا کرتی ہے تو حضرت امن نے کہا کہ بلکل تمہارا عمل بلکل درست ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حضور کی شان میں جگہ آپ دیکھیں جی ہاں ختل کروا دیئے تھے تو وجہ بھی اس کی بتا دیئے کیونکہ وہ مرتد ہو گیا تھا اس وجہ سے تو مرتد ہونے کی وجہ سے مرتد کی جو سزا ہے وہ تو واجب الخطل ہوا کرتی ہے تو لہذا اس کے خطل کو بلکل درست قرار دے دیا گیا یہ بات بھی تو یہی نہیں قرآن پاک میں یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں کہیں قرآن پاک میں کوئی ایسی آیت ملتی ہے کہ جس میں اگرچہ قرآن میں حضور کی کیا ہے حضور پر عطاب تو نازل نہیں کیا گیا اور پھر کیا ہے حضور سے سخت لہجے میں بات تو نہیں کیا گیا ہے اور حضور کی عیبوں کو تو بیان نہیں کیا گیا حضور کی ذات میں تو نعوذ بللہ کسی خصم کا عیب ہی نہیں ہے لیکن جہاں ایسے کوئی وہ لوگ فوری طور پر غلط خیال سے غلط ارادے سے وہاں اپنے بھرپور انداز میں تائید کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیت کو غلط انداز میں تابیر کرتے ہیں غلط انداز میں سمجھا کر حضور پاک علیہ السلام کے شاہر نشان جو الفاظ نہیں ہیں جو چیزیں نہیں ہیں حضور کی طرف منزوب کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ کم فہمی اور کم علمی کی وجہ سے وہ لوگ اس طرح کا کام انجام دیتے ہیں ورنہ حقیقت میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے کہیں پر بھی کوئی ایسی چیز نہیں اتاری ہے جس میں حضور پاک علیہ السلام کے مقام و مرتبے میں شان اور عظمت میں ذرا برابر بھی کمی آتی ہو ایسی کوئی بھی چیز قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے نہیں اتاری ہے یہ بات صد فیصد صد فیصد دروس اس میں کسی خسم کا شک و شبہ نہیں ہے وہ ان کی غلط فہمی ہے کم اقلی کا اور کم فہمی ہے وہ اپنی طرف سے کوششیں کرتے چلے جاتے ہیں چلی اب یہاں پر دیکھیں بات ہے چونکہ لمبی ہو گئی تو اب ہم زیادہ تشریح میں گئے بغیر ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن اباسا و طب اللہ اباسا جیسے اس سے پہلے بھی لفظ آیا ہے کہ اباسا کا مطلب یہ کہ چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار ظاہر ہونا ناگوار محسوس ہونا تو اباسا اباسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک علیہ السلام ناپسندیدہ کیے کالحا وجہوہو اپنے چہرے حضور پاک علیہ السلام کا چہرے مبارک کیا ہے ناگوار ہوا و تولہ اور پھر کیا ہے آپ مو پھیر لئے چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ مو پھیر لئے آعراضہ مو موڑ لئے کیوں کس وجہ سے لِعَجِلِ اَن جَاءَهُ الْاَعْمَى اس وجہ سے کہ آپ کے پاس ایک نابی نا صحابی آگئے ہیں عبداللہ کون ہے وہ عبداللہ بن امی مکتوم عبداللہ بن امی مکتوم جو ہیں وہ آئے ہیں چنانچہ ان کے آنے کی وجہ سے معاملہ کیا ہوا فَقَطَعَهُ اَمَّا هُوَ مَجْغُولٌ بِهِ جس کام میں آپ مجْغُول تھے اس کام کو آپ نے کار دیا یعنی جو سردارانِ خوریش کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے آپ حضرتِ عبداللہ بن امی مکتوم آنے کی وجہ سے وہ دعوت اب رک گئی وہ بات بلکل ختم ہو گئی کٹ گئی مِمَّنْ يَرْجُوْ إِسْلَامَهُ جو مِمَّنْ يَرْجُوْ إِسْلَامَهُ کہ جن کے اسلام کی امید کی جاتی تھی کون ہے وہ مِنْ اَشْرَافِ خُرَيشٍ خوریش کے بڑے بڑے سرداروں میں سے جن کے اسلام لانے پر آقا علیہ السلام بہت زیادہ خواہش کیا کرتے وہ اسلام لائیں تو زیادہ مناسب ہوگا اور ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام لائیں گے ایمان قبول کریں گے اس مقصد کے تحت آقا علیہ السلام کیا ہے وہ محفی المنقید کیے تھے اور پھر سردارانِ خوریش کو اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے تو جو محفی المنقید تھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی وجہ سے وہ محفی المنقید کیا ہے بلکل برخاص ہو گئے یہ ختم ہو گئے وَلَمْ يَدْرِ اور ادھر وَلَمْ يَدْرِي الْأَعْمَا نابینہ صحابی حضرت عبداللہ یہ نہ جان سکے کہ انہو مشغولن بیدالک کہ آقا علیہ السلام اس عمل میں مشغول ہیں اس محفی المنقید میں مشغول ہیں کہ سردارانِ خوریش کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں فَنَا دَاعُو چنانچہ آپ نے زور زور سے پکار پکار کر زور زور سے آباد دی کیا کہا آپ نے عَلِّمْ نِيمِ مَّا عَلَّمَكَ اللَّهِ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں جن جن چیزوں کی آپ کو اللہ نے تعلیم دی ہیں آپ وہ چیزیں مجھے بتائیے وہ مجھے سکھائیے فَنصَرَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ آقل صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے فَنصَرَفَ النَّبِيُّ اِلَا بَيْتِهِ اپنے گھر کی طرف آقل صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پلٹ گئے فَعُوتِبَ فِي ذَلِك بِمَا نُدِلَ فِي هَا دِهِ سُورَةِ اس صورت میں جو آیتیں نازل کی گئی ان آیتوں کے ذریعے سے آقل صلی اللہ علیہ وسلم پر عطاب کیا گیا ہے مراد یہاں پر وہ نہیں بلکہ اظہار ناراض کیا اور ساتھ ہی ساتھ یوں سمجھیں کہ حضور پاک علیہ وسلم کے ایک سخت انداز میں رہنمائی فرمانہ یہاں پر یہ مراد ہے فَقَانَ بَعْدَ دَلِك اور پھر اس کے بعد جب کبھی حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم حضور کے پاس تشریف لاتے يَقُولُ لَهُ حضور پاک علیہ وسلم ان سے کرتے اِدَا جَاءَ جب وہ تشریف لاتے تو آپ کہتے مرحبن خوش آمدید بمن اس آدمی کے لیے آتبنی فیہی ربی جس آدمی کے وجہ سے میرے رب نے مجھ پر اعتاب نازل کیا ہے تو اس طرح جب بھی حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم تشریف لاتے تو حضور پاک علیہ وسلم ان کا استقبال کرتے خوش آمدید کہتے ان الفاظ میں اور پھر وَيَبْسُتُ لَهُ رِدَآهُ اور آپ کے لیے یعنی عبداللہ بن عمی مکتوم کے لیے آپ کیا ہے اپنی چادر پھائلا دیتے یعنی ان کی پوری خاطر تبادر کیا کرتے تھے جو بھی کام ہیں فوری طور پر انجام دے دیا کرتے تھے اب مختصر طور پر حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم کے بارے میں بھی یاد رکھیں کہ یہ جو عمی مکتوم بتایا جاتا ہے یہ عمی مکتوم دراصل حضرت عبداللہ کے دادی کا نام تھا تو دادی کی طرف ان کو منصوب کر دیا گیا بعض نے کہا کہ دادی نہیں بلکہ والدہ کا نام تھا تو پہلہ حال دادی ہو یا پھر والدہ ہو تو زیادہ صحیح قول یہی ہے کہ دادی کا نام تھا تو دادی کے نام کی طرف منصوب کر دیا گیا ہے اور یاد رکھیں کہ یہ رشتے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار ہوا کرتے ہیں تو بعض نے کہا کہ خلیرے بھائی ہیں بعض نے کہا خپیرے بھائی ہیں حضرت عبداللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلی تو وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّهُ يَدْدَقَّ اب اسی تسلزل کو باقی لکھا جا رہا ہے کہ وَمَا يُدْرِكَ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خود سے کیا معلوم کہ لَعَلَّهُ يَدْدَقَّ تاکہ وہ آنے والے جو صحابی ہیں وہ آپ کے باتیں سنیں اور گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں ان کی دلوں سے گناہوں کا زنگ نکل جائیں ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّهُ يَدْدَقَّ اور آپ کو خود سے کیا معلوم کہ شاید وہ آپ کی باتیں سننوں کی وجہ سے يَدْدَقَّ پاک و صاف ہو جائیں تو يَدْدَقَّ کے بارے میں بتا رہے ہیں فِيهِ اِدْغَامُتْتَائِ اس میں تا کا ادغام کیا گیا ہے فِي الْأَصْلِ مَي یعنی مطلب وہی جیسے اس سے پہلے بھی ہم بتاتے آئے ہیں کہ يَدْزَقَّ اصل میں کیا تھا يَدْزَقَّ تھا تو کیا کیا گیا يَدْزَقَّ میں جو تا ہے وہ تا کو زا سے بدل کر جب وہ دو زا ایک سا جمع ہو گئے تو زا کا زا میں ادغام کر دیا گیا تو يَدْزَقَّ بن گیا اَيْ يَتْعِدُ نصیحت حاصل کرے آپ کے باتیں سنن کر وہ نصیحت حاصل کرے فِي الْأَصْلِ اَيْ اَحَاں بتا رہے لَا اللَّهُ يَدْزَقَّ فِي الْأَصْلِ فِي الزَّائِ اَيْ يَتْتَحَرُوا مِنَ الزُّنُوبِ بِمَا يَسْمَعُوا مِنْكَ آپ سے جو باتیں وہ سنیں گے اور آپ کا جو کلام اور آپ کی جو نصیحتیں وہ سنیں گے تو ان نصیحتوں کی وجہ سے وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں یہ ہو سکتا ہے اَوْ يَدْزَقَّ رُو یا پھر وہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں یَدْزَقَّ رُو میں بھی وہی بات یَدْزَقَّ رُو تھا تو تاک و زال سے بدل کر زال کا زال میں اضغام کر کر یَدْزَقَّ رُو پڑھا گیا ہے فِي اضغامُ التَّعِ فِي الْأَصْلِ فِي الزَّالِ اصل میں جو زال ہا اس زال میں تاک و زال سے بدل کر اس زال میں اضغام کر دیا گیا ہے مطلب یَتْتَعِدُو آپ کے باتیں سن کر ممکن ہے کہ وہ آنے والے جو صحابی ہیں حضرت عبداللہ آپ کے باتیں سنیں اور پھر وہ اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر دیں اور پھر نصیحت حاصل کریں یہ زیادہ ممکن ہے فَتَنْفَعَهُ الزِّقْرَة اور نصیحت کرنا آپ ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچائے آپ کے نصیحت جو ہے حضرت عبداللہ کو فائدہ پہنچائے اَدْذِقْرَةَ الْعِذَةُ الْمَسْمُعَةُ مِنْكَ وہ نصیحتیں جو انہوں نے آپ سے سنی ہیں آپ سے سنی ہوئی نصیحتیں ان کو زیادہ فائدہ پہنچائے یہ ہو سکتا ہے اب یہاں پر لفظ طور پر بات بتا رہے ہیں فَتَنْفَعَهُ جو زبر کے ساتھ پڑھا گیا ہے فَتَنْفَعَهُ عَيْن کے زبر کے ساتھ پڑھے ہیں تو وجہ کیا ہے بتا رہے ہیں تو وَفِيقِ رَاتٍ بِنَسْبِ تَنْفَعَهُ جَوَابُ تَرَجِّ اگر فَتَنْفَعَهُ اگر آئین کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو لَعَلَّهُ يَزْدَقَّا مِن جُو لَعَلَّهُ لَعَلَّهُ ترجی کے لیے لائے جاتا ہے تو اس کا یہ جواب سمجھا جائے گا تو مطلب شاید وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں اور نصیحت حاصل کریں تو نصیحت ان کو فائدہ پہنچائے گی آپ کا نصیحت کرنا ان کو فائدہ ما فائدہ من ہوگا ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا تو یہ کیا ہوگا جواب ترجی ہوگا اور جواب ترجی کے طور پر کیا سمجھیں گے اس کو نصب کے ساتھ پڑھا گیا ہے یوں سمجھا جائے گا اور بعض لوگوں نے کیا کیا ہے جواب ترجی نہیں بلکہ یہاں سے ایک نیا جملہ شروع کرتے ہیں فَتَنْفَعَهُ ذِكْرَ کہ آنے والے جو صحابی ہیں ان کو آپ کی نصیحت فائدہ پہنچائے یہ نیا جملہ مانتے ہوئی انہوں نے رفا سے پڑھا ہے پہلے والے لعاللہ کا جواب مانتے ہوئی بعض لوگوں نے اس کو نصب سے پڑھا ہے اب اما من استخنا چلی یہاں تک تو بات ہو رہی تھی کہ ان کے بارے میں آپ نے ان کی طرف حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرف توجہ کیوں نہیں کی اور اب توجہ پلٹائی جا رہی ہے ان سرداران خریش کی طرف اما من استخنا اب رہے وہ روح جو مال کی وجہ سے بہت زیادہ بے نیاز ہو گئے ہیں جو بہت زیادہ مالدار ہیں فانتالہو تسدہ آپ ان کی طرف توجہ کرتے ہیں تسدہ آپ ان کی طرف پوری طرف پر توجہ دیتے ہیں ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں ان کی طرف پلٹ جاتے ہیں وفی اقیراتین بتشدید سادی اور اقیرات میں بتا رہے ہیں کہ یہ تسدہ کے بجائے تسدہ ساد کی تشدید کے ساتھ پڑھا گیا ہے تو وہی معنی مفہوم ہوگا جیسے اسے پہلے بتائے تسدہ تھا تو دوسری جو تا ہے وہ تا کو ساد سے بدل کر ساد کا ساد میں ادغام کر کر تسدہ پڑھا گیا ہے بے تشدید سادی بے ادغام تائس ثانیتی دوسری والی جو تا ہے اس کا ادغام کیا گیا ہے فی الاصلی اصل جو ساد ہے اس ساد میں تو فی ہا تو وہ جو پہلے والی جو دوسری والی جو ساد ہے اس ساد میں کیا ہے ادغام کر دیا گیا ہے فانتالہو تقبلو و تتعرزو تو بتا رہے ہیں کہ آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اس مالدار آدمی کی طرف توجہ کرتے ہیں اپنی پوری توجہ اس آدمی کی طرف پلٹا دیتے ہیں وَمَا عَلَيْكَا لَا عَزَّكَا اگر وہ پاک و صاف نہ ہو گناہوں سے پاک و صاف نہ ہو ایمان قبول نہ کرے تو اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے وَمَا عَلَيْكَا اور آپ پر نہیں ہے ان یہ بات کہ لَا عَزَّكَا وہ اسلام قبول نہیں کیا وہ مالدار لوگ و سردار اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے آپ سے پوچھ نہیں ہوگی بلکہ آپ کا کام پہنچانا تھا آپ نے پہنچا دیا اپنی ذمہ داری آپ نے پوری کر دی ہے اب مزید توجہ ان کافیروں کی طرف پلٹانا یہ آپ کے لئے شائع نشان نہیں ہے آپ کے لئے مناسب نہیں ہے وَمَا عَلَيْكَا لَا عَزَّكَا اور آپ کے لئے یہ بات ضروری نہیں ہے آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ اللہ عزكَا وہ ایمان قبول نہ کیا ہے وَأَمَّا مَنْ جَعَا وَهُوَ يَخْشَا اور اب رہے وہ صاحب جو آپ کے پاس آئے ہیں یا صاحب جو آپ کے پاس آئے ہیں کوشش کرتے ہوئے دورتے ہوئے آئے ہیں وہ ہوا یخشا اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں وہ اب یہاں تو حضرت عبداللہ ابن امی مکتوم کی طرف بات بلٹائی جا رہی ہے کہ ایک طرف یہ ہے کہ آپ بار بار نصیحتیں کرنے کے باوجود بھی وہ کافی ریمان قبول نہیں کرتے دوسری طرف وہ ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اور آپ کی باتیں سننے کے لئے وہ دوڑے دوڑے چلے آئے ہیں آپ ان مالداروں کی طرف ان کافیروں کی طرف توجہ زیادہ رکھتے ہیں ان سے آپ مو موڑ لیتے ہیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے وَأَمَّا مَنْ جَعَا کا یسعَا اور اب رہے وہ صاحب جو آپ کے پاس آئے ہیں اب یہ یسعَا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حَالُمْ مِن فَاعِلِ جَعَا جَعَا کے اندر جو ہوا زمیر فاعل ہے وہ ذو الحال ہے اور یسعَا یہ حال واقع ہوا ہے یعنی وہ آپ کے پاس آئے ہیں اس حال میں کہ وہ دوڑتے ہوئے ہیں یعنی جلدی دوڑنے سے بھاگنا دوڑنا مراد نہیں ہے بلکہ کیا ہے حضور پاک علیہ السلام سے کلام کو جلدی سننے کے لئے زیادہ زیادہ کلام سننے کے لئے وہ کیا ہے اپنی چلن میں اپنی چال میں تیزی اختیار کرتے ہوئے آئے ہیں وہ ہوا یخشہ اس حال میں کہ وہ کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے بھی والے ہیں تو اب یسعہ حال بن رہا تھا ذو الحال کیا تھا جعہ کے اندر جو ہوا ضمیر فاعل ہے وہ ذو الحال بن رہا تھا یہ بات پہلے ہوئی اب وہ ہوا یخشہ یہ حال بن رہا ہے اس کا ذو الحال کیا ہے یسعہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ ذو الحال ہے اور یہ حال واقع ہوا ہے وہ ہوا یخشہ اللہ میرا ایک سوال یہ ہے جی جیسا کہ یہ جو پیسے والے جو پپار و مشرقین ہیں جی مجارے نبی جو ہے یہ اگر اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں جی تو اس کا ادا پھانے کے حوالے سے جی مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ جو ہے اسلام لائے لیتے ہیں اور اسلام خبر کر لیتے ہیں تو مطلب زیادہ لوگ اسلام لائیں گے تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملکی طرح لہذا مستوجہ ہو رہے تھے جی جی تو ایک بات تو یہ ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اگر کوشش کیے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ جو ہے وہ صحیح ہیں جی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ آپ کیوں زیادہ تکریف اٹھاتے ہیں مشرقات اٹھاتے ہیں جی آپ کا یہ بختوں کے تعلق سے زیادہ تکریف اٹھانا مشرقات اٹھانا یہ مناسب نہیں ہے جی یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ کو اس سے تکریف پہنچیں جی آپ غمگین ہو جائیں گے تو یہ چیز اللہ کی پیش نظر تکے میرے حبیب کو تقریف پہنچے گی اسی لئے اللہ عز و جل نے آپ کو روکا ہے کہ انہیں آپ چھوڑ دیں آپ پیغام پہنچا دیئے آپ ہدایت دیں گے اگر مخدر میں ہدایت ہوگی تو یہ ضرور اسلام لائیں گے تو یہ مقصود تمام ہوگی ایک بات یہ ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ اوپر ابھی یہ بات فرمائیں کہ یعنی نصیحت ان لوگوں پر اثر کرتی ہے جو توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے ایسا کچھ آپ فرمائیں تو پر جی جی تو کیا عام مومنین جو بنہگار ہوتے ہیں جو فاسق فاضی ہوتے ہیں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے ہیں شریعت کی پابندی نہیں کرتے ہیں ماداب کی نفرمانی کرتے ہیں حقوق و لباد آدھا نہیں کرتے ہیں نا حقوق اللہ آدھا کرتے ہیں نا حقوق و لباد آدھا کرتے ہیں جی تو آئیسے لوگوں پر اگر کوئی نصیحت ہو کسی مدرگوں کی یا علماء کی یا مشایخین کی یا کوئی اللہ والے جب نصیحت کرتے ہیں تو ان کا اگر اس پر نصیحت ہو جو وہ چاہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے تو ان کی نصیحت ہوگی کیا یہ مراد مفتی صاحب وہاں پر اب یہاں پر دیکھیں نصیحت کرنا یہاں پر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے نصیحت کرنا اور دوسرا ہے جو نصیحت کی گئی ہے اس سے فائدہ حاصل کرنا آپ جو بتا رہے ہیں کہ مدرگانی دین کی نصیحت ہے والدین کی نصیحت ہے اور پھر دیگر علماء اکرام کی نصیحت ہے نیک لوگوں کی نصیحت ہے تو یہ نصیحت کرنا یہ بلکل صحیح عمل ہے نصیحت کرنا بلکل چاہیے اور بلکل صد فیصد درست ہے لیکن فائدہ اس نصیحت سے وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو نصیحت خبول کرنے والے ہوں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باتیں سنتے ہیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو اس نصیحت سے کیا فائدہ ہوا رہے کافر جو حضور کے سامنے تھے تو وہ کافروں کا مقصد تو اسلام قبول کرنا ہی تھا نہیں وہ ہرگی سے حضور کے باتوں کو ماننے کے لئے تگیا نہیں بلکہ وقت خراب کرنے کے لئے آئے تھے تو لہٰذا اب کافروں کے بارے میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ فائدہ حاصل کریں گے ایمان والوں کا جہاں معاملہ ہے تو وہ ایمان والے کیا ہے نصیحتیں سنتے بھی ہیں اس سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں تو بدرگوں کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں وہ نصیحتیں انہی لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں جو سننے اور سننے کے بعد ان نصیحتوں پر عمل کریں اور ان کو اپنی زندگی میں لائیں یہ فائدہ من ہوتی ہیں اب رہے وہ لوگ جو سنتے ہیں ضرور لیکن ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے چھوڑ دیتے ہیں تو وہ نصیحت ان کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی بدرگوں کی جو ذمہ داریاں ہیں نصیحت کرنا وہ اپنی ذمہ داری ادا کر دیئے ہیں اب فائدہ حاصل نہ کرنا یہ ان لوگوں کی کوتہ ہی ہے جو فائدہ حاصل نہیں کیے ہیں اس میں بدرگوں کا کوئی عمل دقل نہیں سمجھا جائے گا تو بہرحال ایک زمنی طور پر وہ بھی ایک عدب سمجھ میں عدب نکل جاتا ہے چلیے آگے جو بات بتا رہی جا رہی ہے وہ ہوا یخش حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو بتا رہے تھے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے بھی ہیں تو ہاں اس میں جو گفتگ ہوئی کہ یسعہ وہ حال بن رہا ہے جاء اس کے اندر جو ہوا زمیر ہے وہ ذلحال ہے اور یسعہ کے اندر جو ہوا زمیر ہے وہ ذلحال ہے وَهُوَ يَخْشَا یہ حال بن کر واقع ہوا ہے وَهُوَ يَخْشَا وَهُوَ يَخْشَ اللَّح اس حال میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہو حال من فعیل یسعا یسعا کا جو فعیل ہے جو ہوا ضمیر ہے اس سے یہ حال ہے وہ ہوا الاعمہ اور وہ کون ہے وہ حضرت عبداللہ ابن امی مکتوم ہے اور وہ نابینا ہے تو نابینا ہونے کی وجہ سے آپ ان کی طرف سے فانتانہو تلہہ آپ ان کی طرف کیا کیے ہیں توجہ پلٹا لیے ہیں آپ ان کی طرف سے اب یہ تلہہ کے بارے میں بتا رہے ہیں فیہ حضفت تائی الاخرہ فی الاصلی اصل میں یہ تتلہہ تھا تو تتلہہ دو تاؤں میں سے دوسری جو تا ہے وہ دوسری تا کو حضف کر دیا گیا ہے تو تلہہ باقی رہا ای تتشاغل یعنی آپ ان سے کیا ہے ملکل اپنی توجہ پلٹا لیتے ہیں ان سے پلٹ کر دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں یہ اصل بتانا مقصد ہے کل لا یہ ہرگز نہیں اب یہ کل لا جو حرف ردع کے لیے استعمال ہوتا ہے سختی سے کسی کام کو روکنے کے لیے لائے جاتا ہے تو یہاں پر بتا رہے ہیں لا تفعل مثلہ ذالک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کے کام انجام نہ دیں اس طرح کے کام آپ کے شائع نشان نہیں ہے انہا تدکرہ یہ جو صورت ہے السورتو ابل آیتو یہ صورتیں یا پھر قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں تدکرہ تو یہ نصیحت ہے للخلق ساری کی ساری مخلوق کے لیے کسی خاص مخلوق کے لیے نصیحت نہیں چاہے مالدار ہوں چاہے غریب ہوں چاہے کسی اعتبار سے بھی تعلق رکھنے والا ہو کس قبیل اقصہ بھی تعلق رکھنے والا ہو تو ساری کی ساری مخلوقات کے لیے کیا ہے یہ قرآن پاک کی صورتیں اور آیتیں نصیحت ہیں فمن شاہدہ کرا اب جو آدمی سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے تو حفیظہ ذالک اس کو یاد کر لیں فتعدہ بھی اس سے نصیحت حاصل کریں یہ اس کے لیے فائدہ من ہوگا قرآن تو اور قرآن کی صورتیں اور قرآن کی آیتیں ہر ایک کو فائدہ پہنچاتی ہیں اب اس سے فائدہ وہی حاصل کر سکتا ہے جو قرآن کو پڑھے سمجھے اس سے ہدایت حاصل کرے اس کے نصیحتوں کو اپنی زندگی میں لائے اس کو یہ فائدہ پورے پورے طور پر حاصل ہو جائے گا فی صحف مکرمہ اب یہ صحیف صحف مکرمہ تو اب یہ پہلے ترکیب دیکھ لیں کہ یہ ترکیب جو ہے فی صحف ان انہا میں جو انہا حرف مشبہ بالفعل ہے اس کی یہ خبر ثانی ہے دوسری خبر بن رہی ہے تو ایک تو وہ صورتیں اور آیتیں کیا ہے نصیحت ہے اور فی صحف مکرمہ ایک معزز صحیفوں میں محفوظ ہے وہ قرآن پاک کی صورتیں اور آیتیں معزز صحیفوں میں ایک اچھے بلند مقام والے صحیفوں میں وہ محفوظ ہے موجود ہے خبر ثانی لی انہا لی انہا پڑھیں گے اس کو انہا کی یہ خبر ثانی بن رہی ہے وما قبلہ ہوئی اعتراض اور اس سے پہلے جو جملہ ہے فمن شاء ذکرہ یہ کہہ جملہ محتردہ ہے مکرمتن عند اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کے پاس وہ زیادہ وہ بہت ہی زیادہ معزز صحیفوں میں موجود ہے مرفوعتن متحرہ آسمانوں میں بلند ہیں وہ متحرہتن بلکل پاک و صاف ہیں کس بات سے پاک ہیں منزہتن انمسی شیاطین شیاطین کے چھونے سے وہ کتاب وہ صورتیں وہ آیتیں بلکل اللہ تبارک و تعالی نے پاک و صاف کرتی ہیں بلکل منزہ کرتی ہیں کہاں پر ہیں بیعیدی سفرہ اب بتا رہے ہیں کہ بیعیدی سفرہ مطلب سفرہ سافر کی جمع سفرہ ہے کاتب کی جمع کتبہ جیسے ہوتی ہے لکھنے والے جو فرشتے ہیں ان فرشتوں کے ہاتھوں سے بیعیدی سفرہ ایکتبتن ینسخونہا من اللوح المحفوظی وہ فرشتے کیا کرتے ہیں لوح محفوظ میں دیکھتے ہیں اور پھر اس کے نسخے تیار کراتے ہیں اس کو نقل کر لیتے ہیں اس کے نسخے تیار کرتے ہیں یعنی لوح محفوظ میں دیکھ کر وہ دوسرے مقام پر وہ لکھتے چلے جاتے ہیں اور وہ کیسے ہیں کرامم برارہ وہ لکھنے والے کیسے ہیں ایک تو انتہائی پاک و صاف ہیں کرامم بہت ہی زیادہ شریف ہیں برارہ بہت ہی زیادہ نیک و کار ہیں اطاعت و فرما برداری میں عزت و شہرت میں اور پھر شرافت میں بہت عالی مقام پر جو لوگ فائز ہیں جو فرشتے فائز ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے ہاتھوں سے لکھنے کا حکم دیتا ہے تو اب یہاں پر صاحب جلالین کرامم برارہ کی تفسیر کر رہے ہیں متعین للہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کی جو فرشتے اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں ان فرشتوں کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالی کیا کیا ہے قرآن پاک کے جو لوحہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے ان قرآن پاک کو ان آیتوں کو ان صورتوں کو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں لوحہ محفوظ کی آیتوں کو نقل کرواتے چلے جاتے ہیں قُتِلَ الْإِنسَانُ مَعْفَرَ چلے یہاں تک بات ہوئی اب یہاں سے اوپر سے جو کلام تھا وہاں سے لے کر یہاں تک ایک مفہوم ایک مضمون یہاں تک مکمل ہوا اب یہاں سے دوسرا مضمون انسان کو اس کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ وہ انسان جو اللہ تبارک و تعالی انکار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی یہاں پر حقیقت بتائی جا رہی ہے قُتِلَ الْإِنسَانُ مَاْ أَكْفَرَ کہ انسان کو قتل کر دیا جائے انسان حلاک برباد کر دیا جائے لُعِنَ الْكَافِرُ انسان سے مراد عام انسان نہیں بلکہ یہاں پر خاص انسان مراد ہے کافر مطلق کافر مراد ہے یا پھر کافروں میں سے جو سردارانِ خریش ہیں جیسے بتائے گئے کہ عدبار شیبہ ولید بن مغیرہ ابو جہل وغیرہ ان کے بارے میں یہ گفتگو ہو سکتی ہے ورنہ عمومی معنی بھی لے سکتے ہیں کہ سارے کے سارے کافر کیا ہے ملعون ہو ان کو حلاک کر دیا جائے ماں اکفرہ جو انہوں نے چھپایا ہے انہوں نے جو حقیقت کو چھپایا ہے جو کفر انہوں نے اختیار کیا ہے اس کفر کے اختیار کرنے کی وجہ سے وہ لوگ حلاک ہو جائیں وہ ملعون ہو وہ تباہ و برباد ہو جائیں تو اب یہ ماں اکفرہ اب یہ ماں اکفرہ دیکھیں ایک استفامی اگر یہ مانیں گے ماں اکفرہ کیا چیز انہوں نے چھپائی ہے کیا چیز انہوں نے اختیار کیا ہے کیسے کفر کو انہوں نے اختیار کیا ہے تو اگر ماں استفام اگر لیں گے تو استفام توبیخ ہی ہوگا ہے یعنی جس چیز کو انہوں نے اختیار کیا ہے اس سے ڈاٹنے اس سے بچنے کے لیے استفام یہاں پر استعمال کیا گیا ہے کس چیز نے ان کو کفر کرنے پر اُبھارا ہے یہ معنی ہوں گی ماں اگر استفام مانیں گے کونسی ایسی چیز ہے جس نے ان کو کفر اختیار کرنے پر اُبھارا ہے من ایش این خلقہ کس چیز سے ان کو پیدا کیا گیا ہے خلقہ من ایش این خلقہ ان کی تقلیق کس چیز سے ہوئی ہے تو اب بتا رہے ہیں کہ یہ جو استفام ہے یہ استفام کیا ہے یہ تقریری ہے یعنی جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے اس کو ثابت کرنا اصل مقصد ہے تو کس چیز کے بارے میں کس چیز سے ان کو پیدا کیا گیا ہے وہ کس چیز سے پیدا ہوئے ہیں تو آگے بتا رہے ہیں کہ من نطفتن ایک نطفے کے ذریعے سے ایک پانی کا جو کمزور بے وقعت جو قطرہ ہے اس قطرے سے ان کو پیدا کیا گیا ہے ثُمَّ بَيَّنَهُ فَقَال پھر اسی استفہام تقریری کوئی وضاحت کی اس کو بتا دیا سمجھا دیا من نطفہ کے ذریعے سے قَلَقَهُ فَقَدَّرَ اللہ نے اس کو پیدا کیا فَقَدَّرَ پھر اس کو مقرر کر دیا کیسے مقرر کیا؟ کہ اتنے دنوں سے اتنے دنوں تک وہ کیا ہے نطفے کی شکل میں رہے گا پھر اس کے بعد خون کا لوتھڑا بنے گا ثُمَّ مُزْغَتَن پھر اس کے بعد گوشت کا تکڑا بن جائے گا الہ آخری خلقی کب تک وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلاتا چلا گیا یہاں تک کہ انسان پورے طور پر اس کا جنم ہوا وہ پیدا ہو گیا ثُمَّ سَبِي لَيَسْسَرَ پھر اس کے بعد راستہ بلکل اس کے لئے آسان کر دیا ای طریقہ خروج ہی منبتنی امی ہی کہ اس کی ماں کے پیٹ سے نکلنے کا جو راستہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نکلنے کے لئے وہ راستہ بلکل آسان کر دیا ثُمَّ مَا تَحُفَا اَخْبَرَا پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو موت دے دی ختم کر دیا فَا اَخْبَرَا اب اس کو دفن کر دیا زمین میں اللہ تبارک و تعالی نے جَعَلَهُ فِي قَبْرِهِ اللہ نے اس کو اس کی خبر میں بنا دیا اللہ تبارہ زندہ کرے گا تو اب یہاں پر یہ جو خطیر الانسانوں سے لے کر یہاں تک جو بات آئی ہے اس مفہوم کو سمجھیں کہ وہ کافر جو اپنی مالداری پر فخر کیا کرتے تھے اور پھر تکبرانہ طور پر حضور کے سامنے کہتے ان فقیروں کے ساتھ ہم ہرگز نہیں بیٹھیں گے موتاج جو صحابہ ہیں ان کی طرف اپنے توجہ پلتا دیو کہتے کہ ان کے ساتھ ہم ہرگز نہیں بیٹھیں گے ہم مالدار ہیں عزت و شہرت کے اعتبار سے ہم بلند مقام والے ہیں ہم ان کے ساتھ ہرگز نہیں بیٹھیں گے تکبر ان کے اندر موجود ہوتا تو ان کے تکبر کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ تم مالداری کے اعتبار سے تکبر کرتے ہو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو تم اپنی تخلیق پر غور و فکر کرو کہ کس چیز سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا کیسے بے وقعت پانی کے خطرے سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس کی خدرت ہے اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے تم کو پیدا کر کر مختلف حالتوں سے تبدیل کیا پھر اس کے بعد زندگی بخشی اور دنیا میں تم آئے ساری کے سارے نعمتوں سے سرفراز کیا گیا تمہیں پھر اس کے بعد ختم کیا گیا پھر تمہیں زمین کے اندر دفن کیا گیا جب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کی ہیں تمہارے لئے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں دنیا میں آنے سے لے کر دنیا میں زمین میں دفن ہونے تک یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں جب یہ ساری چیزیں تمہارے لئے عطا کر سکتا ہے یہ ساری نعمتیں تمہیں عطا کر سکتا ہے تو پھر یہ بھی یاد رکھو کہ جب وہ چاہے گا وہ تم کو جب مار سکتا ہے جب چاہتا ہے وہ زندہ کر سکتا ہے تو پھر جب مرو گے مرنے کے بعد تمہیں وہ دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے اس پر یہ خادر ہے یہ بتانا اصل مختصہ ہے ایک تو کافروں کو ان کا جواب دینا کہ ان کا خیال جو مالداری کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے ان کا رد کرنا ان کی حقیقت کو بتانا اور دوسرا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ہر ایک کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو خلق بعض بادل موت کو بھی اس میں بتانا اور پھر اس میں ایک دلیل پیش کرنا یہاں پر مقصد ہے چلی کلہ اب یہاں پر یہ جو کلہ لائے گیا ہے ردع کے طور پر نہیں ہے بلکہ آگے آنے والی بات کو ثابت کرنے کے لئے حقا کے معنی میں یہ کلہ تو استعمال اسے پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ پہلے جو بات گتری ہے اس کا سختی سے رد کرنے کے لئے کلہ لائے جاتا ہے لیکن یہاں پر ویسا نہیں ہے بلکہ آگے جو آنے والی بات ہے اس کو ثابت کرنے کے لئے یہاں پر کلہ لائے گیا ہے تو کیا ہے دیکھیں کلہ لما یقضی ما امرہ بے شک یہ بات صد فی صد درست ہے لما یقضی ای لم یفعل ما امرہ بہی ربہ کہ اس انسان کو اس کے رب نے جو کام کرنے کا حکم دیا تھا وہ انسان اس رب کے حکم پر عمل نہیں کیا اس کے رب کے حکم کو نہیں مانا لما یقضی لم یفعل ما امرہ بہی ربہ جس کام کے کرنے کا اس کے رب نے اس کو حکم دیا تھا اس انسان نے وہ کام انجام نہیں دیا وہ کام نہیں کیا یعنی کافر کو حکم دیا گیا تھا کہ ایمان لائے سیدھے راستے پر غامزن ہو جائیں تو بتا رہے ہیں وہ کافر ہرگز رب کا جو حکم تھا اس حکم کو نہیں مانے رب کے باتوں پر اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اپنے سر کو نہیں جھکائے آگے بتا رہے ہیں فَلْيَنْدُلِي الْإِنسَانُ إِلَا تُعَامِ پس چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کی طرف غور و فکر کرے دیکھیں عبرت کی نظر سے دیکھیں کہ کیف اقدرہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لئے کھانا کیسے بنایا ہے کیسے مقرر کیا ہے وَدَبَّرَ لَهُ اور اس کے کھانے میں اللہ تبارک و تعالی نے کیسی حکمت سے کام کیا ہے کہ کیا چیزیں اس کو فائدہ پہنچا سکتی ہیں کیا چیزیں اس کو نقصان پہنچا سکتی ہیں یہ اللہ کی حکمت ہی ہے اللہ کی خدرت ہی ہے اور اللہ کی حکمت ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے وہی چیزیں حلال رکھیں جو اس کو فائدہ پہنچانے والی ہوں اور وہ چیزیں حرام کر دیں جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہیں تو یہ حکمت اللہ تبارک و تعالی کی ہے تو زیادہ نہ صحیح کم سے کم اپنے کھانے میں انسان غور و فکر کریں کہ اللہ نے اس کے لیے کیسی تدبیروں کے ساتھ کھانا عطا کیا ہے کیسی چیزیں اس کے لیے مقرر کر دی ہیں ایک تو یہ اور دوسری چیز آگے بتا رہے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ غور و فکر کریں دوسری کن کن چیزوں میں اب یہاں پر وضاحت کی جا رہی ہے کہ ہم نے آسمان سے یعنی بادلوں کے ذریعے سے ہم بارش اس پر اتارے پھر ہم زمین کو کیا ہے پھار دیئے یعنی زمین کو پھارنا مطلب حقیقت میں پھارنا نہیں بلکہ پودا جو بیج جو زمین کے اندر ڈالی جاتی ہے تو وہ بیج پھوٹ کر باہر آنے کے لیے جو زمین کا حصہ پھڑتا ہے وہ یہاں پر مراد ہے اور پھر اس زمین میں ہم نے کیا ہے اناج اگایا غلے اناج اگایا کل حنتتی و شہید جیسے کہ گہوں ہیں جوار ہیں وغیرہ وغیرہ وعینہ بن اور پھر انگور کے خوشے ہم نے اگایا وخض بن اور پھر خض بن یاد رکھیں کہ خض بن کے بہت سے معنی بتائے گئے ہیں یہاں پر مراد کیا ہے ترکاریاں مراد ہیں تو انگور ترکاریاں وغیرہ مراد اصل خض بن کہتے ہیں ایسی غاز کو جو بلکل تر ہو یہ ایک بات اور دوسرے خض بن کے ایک معنی کٹنے کے بھی آتے ہیں تو ایسی ترکاری جو اوپر سے کٹی جاتی ہے وہ یہاں پر مراد ہے جڑوں کو زمین کے اندر ویسی رکھا جاتا ہے تاکہ پھر دوبارہ وہ جڑوں سے دوبارہ ترکاری اوگ آئے یہ جو ترکاری کے کاموں میں کھیتی باری کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی یہاں پر مراد ہو سکتا ہے تو بہرحال چاہے ہری بھری گھانس مراد لو یا پھر ترکاری مراد لو دونوں بھی یہاں پر مراد لے سکتے ہیں وہ یہ تر گھانس یہاں پر مراد ہے وَزَيْتُونَنْ وَنَقْلَا اور ہم نے کیا کیا اس زمین سے زیتون نکالا اور پھر کھجور کے درخت نکالے وَحَدَائِقَ غُلْبَا غُلْبَن یہاں پر گھنے کے معنی میں ہے تو وَحَدَائِقَ غُلْبَا گھنے باغات ہم نے اگائے زمین سے نکالے بَسَاتِينَ کَسِیرَتَ الْأَشْجَار باغات بہت بڑے بڑے درختوں والے باغات ہم نے اس زمین سے نکالے وَفَاقِحَتَنْ وَعَبْبَن اور پھر میوے اور پھر عببن کہتے ہیں کہ عببن کے معنی دیکھیں کہ یہاں پر چارہ مراد ہے مَا تَرَعَاهُ الْبَحَائِمْ جس کے ذریعے سے تم کیا کرتے ہو وہ چارہ چوپائے جس سے چڑھتے ہیں چوپائے جس سے کھاتے ہیں وہ یہاں پر عببن مراد ہے اور بعض نے کہا کہ ایسا نہیں بلکہ بھوسا مراد ہے یہاں پر عببن سے مراد وَقِيلَ أَتِّبُنُ بھوسا مراد ہے تو پہرحال چاہے فَقَبْضًا قَزْبًا مراد لو عببن مراد لو تو دونوں میں فرق یہ ہوگا کہ عببن سے سوکھا چارہ مراد ہوگا اور قَزْبًا سے ترگھانس یا پھر تر ترکاریاں یہ مراد ہوں گی مَتَعَلْ لَكُمْ یہ سارے کام ہم نے بنائے ہیں کیوں؟ مَتَعَلْ لَكُمْ تمہارے فائدے کے لئے وَلِيَنْعَامِكُمْ تمہارے چوپائےوں کے تمہارے جانوروں کے فائدے کے لئے ہم نے یہ بنائے ہیں اب یہاں پر مَتَعَلْ جیسے اس سے پہلے سورے میں بتایا گیا کہ مَتَعَلْ لَهُمْ مَفْوَلِ لَهُو یا پھر مَفْوَلِ مُطْلَق اگر مَفْوَلِ مُطْلَق مانیں گے تو تمتیعاً کَمَا تَقَدَّمَا فِي سورَتِ خَبْلَهَا جو اس سے پہلے سورت گزری ہے اس میں جیسے ابھی بتایا گیا ہے کہ یا تو مَفْوَلِ لَهُو ہوگا یا پھر مَفْوَلِ مُطْلَق ہوگا لَكُمْ وَلِيَنْعَامِكُمْ تَقَدَّمَا فِيهَا ایدن اس سورت میں اس کے بارے میں بھی تفصیل پہلے گزر شکی ہے انعام سے کیا کیا مراد ہے تو وہاں بتایا گیا تھا اوٹ گائے بکریاں وغیلہ یہ انعام سے مراد ہے وہاں پر بتا دیا تھے تو ہم نے یہ سارے نعمتیں جو بنائی ہیں بارش نازل کی تو اس بارش کے ذریعے سے تمہارے لئے رزق مختلف قسم کے تمہارے اور پھر تمہارے جانوروں کے لئے رزق ہم نے پیدا کیا اس بارش کے ذریعے سے اور پھر بتا رہے ہیں فَيْدَ جَعَاتِ السَّاخْخَةِ پس جب ساخْخَةِ ایک تو یہ سمجھیں کہ بہت زیادہ چیخ نے والی تو جب بہت زیادہ چیختے ہیں تو وہ چیخ کیا ہوتی ہے کانوں کو درد کرنے والی ہوا کرتی وہ چیخ کی وجہ سے کان درد میں آ جاتے ہیں کانوں میں درد پیدا ہوتا ہے تو اس ساخْخَةِ سے مراد بہت زیادہ چیخنے والی مراد تو اب یہاں اد نفقت و ثانیہ دوسری مرتبہ سور فکنا مراد ہے تو مطلب اب کیا ہوگا پس جب دوسری مرتبہ سور فکا جائے گا تو اس دن یومی افیر المرء مناخی اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا وہ امہی و ابی اور اپنی ماں سے اور اپنے والد سے وہ صاحبتی اور اپنی بیوی سے وہ بنی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا تو مطلب اب یہاں ترقیب بتا رہے ہیں کہ ازا مبدل منہو ہے یومی افیرمی جو یومہ ہے وہ اس سے بدل بن رہا ہے یوم بدل من ازا وجوابہ دلالیہ اور اس کا جواب جو ہے کیا ہے وہ اس پر دلالت کر رہا ہے کیا ہے وہ دواب یعنی ازا کا جو جواب شرط ہے وہ یہاں پر مذکور نہیں ہے اس کے جواب پر آگے آنے والا جملہ دلالت کر رہا ہے وہ یہ کہ لِقُلِّمْ رِئِمْ مِنْهُمْ یومَئِدِنْ شَآنُنْ يُغْنِي ہر آدمی ان میں سے ہر آدمی اس دن کیا ہوگا ایک ایسے کام میں ہوگا یغنی جو دوسروں سے اس کی توجہ بلکل ہٹ جائے گی دوسروں کی طرف وہ توجہ نہیں کرے گا بلکہ ہر ایک اس دن ایسے کام میں اپنے کام میں بلکل مصروف ہو جائے گا یعنی ایسی حالت میں ہوگا یا شغلہ انشانی غیری اس کو کیا کر دے گی وہ حالت دوسرے کی طرف توجہ کرنے سے بلکل پڑھتا لے گی اپنی کام پر اپنی حالت پر وہ توجہ رہے گا اپنی فکر ہوگی کہ اشتغلہ کل واحد بینفسی ہر ایک اپنی توجہ کرے گا اپنی فکر کرے گا کہ آیا اس کے ساتھ کیا ورطاؤ کیا جائے گا اس کو بخشا جائے گا یا پھر جہنم میں اس کو جلایا جائے گا ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی نہ وہ اپنے بھائی کی طرف توجہ کرے گا نہ اپنے ماں باپ کی طرف نہ بیوی بچوں کی طرف وہ توجہ کرے گا بلکہ اس دن جب دوسری مرتبہ سور پھوکا جائے گا تو ہر آدمی کو اپنی فکر لاحق ہوگی اپنی اپنی فکر وہ کرتا رہے گا کہ کیسے وہ نجات حاصل کرے اس کے ساتھ کیا برداؤ کیا جائے گا تو یہ لِكُلِّ مِلِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَئِدٍ شَعَنُنْ يُغْنِ یہ کیا ہے اِزَا کا جواب بن رہا ہے تو یہ پورا اِزَا کا جواب نہیں بلکہ اِزَا کے جواب پر دلالت کرنے والا ہے تو کیا مانا ہوں گے اشتغلا کل واحد بنفسی تو جب دوسری مرتبہ سور پھوکا جائے گا تو بتا دیئے کہ ہر نفس ہر آدمی اپنے بارے میں سوچتا رہے گا اپنے کام میں اپنے حالت میں مصروف رہے گا آگے بتا رہے ہیں وَجُوْهِنْ يَوْمَئِدٍ مُسْفِرَةٍ اُزْدِنْ بَعْزِ چہرے کیا ہوں گے انتہائی روشن ہوں گے خوف صورت ہوں گے خوش ہوں گے خوش اور خرم ہوں گے مصطب شرہ ہسی ان کے چہرے پر ظاہر ہوگی خوشی اور خرم ان کے چہروں پر ظاہر ہوگی اور وہ ایمان والے لوگ ہوں گے وَجُوْهِنْ يَوْمَئِدٍ عَلِيْهَا غَبَرَةٍ اور اُز دن بعض چہرے کیا ہوں گے کہ جن کے چہرے پر غبار تاری ہوگا جن کے چہرے پر دھول پیٹھی ہوئی ہوگی ترحقها فترہ قطرہ کہ ان کے چہروں پر کیا ہوگی بلکل سیاہی تاریخی اور پھر اداسی ان کے چہرے پر چھائی ہوئی ہوگی تغشاہ ظلمتن و سوادن سیاہ پن کالا پن اور تاریخی ان کے چہرے پر ظاہر ہوگی چھائی ہوئی ہوگی اُلَائِقَا وہی وہ لوگ ہیں یعنی اَهْلُ حَادِهِ الْحَالَتِ یہ جو دوسری حالت کے جن کے چہرے پر غبار ہوگا اور پھر اداسی اور پھر تاریخی ان کے چہرے پر یعنی ان کے چہرے بلکل کالے ہو جائیں گے تو یہ جن کی حالت ہے وہی لوگ ہم الْقَفْرَةُ الْفَجَرَةُ کافر اور فاسق و فاجر لوگ ہیں اَيَ الْجَامِعُنَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْفُجُورِ وہی وہ لوگ ہیں کہ وہ کفر اور فجور یعنی کہ کافر کفر اور پھر گناہوں کے کام ان کے اندر جمع ہیں یہی لوگ ہیں جس کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے چہروں کو غبار آلود کیا اور پھر وہ انتہائی کالے ہو گئے ہیں تو اب یہاں پر سورت کی اختتام میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے خوشخبری اور پھر جہنمیوں کے جو کافر ہیں ان کا انجام بتایا کہ ایمان والوں کی چہرے قیامت کے دن بہت زیادہ خوش ہوں گے اور کافروں کے جو چہرے ہیں وہ اپنے کفر کی وجہ سے اور پھر اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کے چہرے پر بلکل اداسی چھائی ہوئی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے چہرے بلکل سیاہ ہو جائیں گے اللہ کی نافرمانی اور پھر اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے کی وجہ سے الحمدللہ یہاں پر سورہ عباس مکمل ہوا یہاں تک رکھیں انشاءاللہ ہم ہائندہ درس میں سورہ تقویر شروع کریں گے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم نے جو تفسیر ریکارٹ کی ہے اس میں جو بھی لغزی سے خطا ہوئی اس کو درگزر فرما اس میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرما وصل اللہ تعالی وسلم علی آخری خلقی محمد وعالی آلہ وآصہابی اجمعین برحمتکا یا رحمت رحمین والحمدللہ رب العالمین